بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزنگر کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر گنی اور میں ہوں لیلا شاہ بلٹن کا آغاز کریں گے روزنگر ہیڈلائن سے بلٹن کا آغاز کریں گے روزنگر ہمیں کسی سے کوئی خوف نہیں اور نہ ہم ڈرنے والے ہیں 23 دسمبر کا جلسہ تاریخ ہی ہوگا پاپسر زمین پارٹی کے مرکزی صدر انیس قائم خانی کہتے ہیں 30 سال تک ایک لرسانی جماعت نے شہریوں کو دھوکا دیا اور نہ جوانوں کو سنیرے خواب دکھاتے رہے ڈی پیو منڈی بہاہودین کی پولیس سٹیشنز کے افسران سے میٹنگ کھانا کی سطح پر پبلک ڈیلنگ اور چھوٹے معاملات فرنٹ ٹیسٹ کا عملہ ہی حل کرے گا فرنٹ ٹیسٹ کے عملے کو لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہی تھا بہاولپور میں چار سال قبل تعمیر ہوئی سیول ہسپتال کے گائنی وارڈ کے سٹور روم کی چھت اور دیوار گر گئی حادثہ انڈرگراؤنڈ پائپ میں سوراہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مریضوں کو ایمرجنسی میں شفٹ کر کے صورتحال پر کابو پا لیا ہے اتائی ڈاکٹروں اور حکیموں کی شام اتا گئی میر پر خاص میں ہیلتھ ٹیم کے چھاپے متعدد میڈیکل سٹور سے زائد المیاد عدویات کی دستیابی پر نوٹس جاری اتائی ڈاکٹر اور حکیم متعلقہ پولیس سٹیشن کے حوالے سیالپورٹ میں ڈکیتی کی واردات چور موبائل شاپ کی اکھوی دیوار توڑ کر چور پچیس لاکھ روپے کے موبائل اور نکتی لوٹ کر فرار ہو گئے پولیس نے موبائل شاپ پر چوروں کے فنگر پرنٹس کے نشانات کو محفوظ کر کے کارروائی شروع کر دی موبائل شاپ پر چوری کی یہ چوتھی واردات ہے حیدرباد میں آٹو بھان روڈ پر آئل ٹینکر میں اچانک آگ کھڑک اچھی علاقہ بڑی تباہی سے بچ گیا فائر برکیٹ کے عملے نے دو گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ پر فابو پا لیا آئل ٹینکر اور رکشہ مکمل طور پر جل کر خاکست ہیڈلائنز آپ نے جانی روزنگر کے باقاعدہ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں خیبر پختونخواہ کے دیگر اصلاح کی طرح لور دیر میں بھی ہفتہ رشوہ ستانی آگئی مہم کا افتتہ کیا گیا جس میں گورنمنٹ ہائسکنڈری سکول منڈا کے طلبانے بھی شرکت کی مزید تفصیل کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ملک فیض سے جی ملک فیض کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل اس وقت میں لوی اردیر تحصیل منڈا کے مین چوک میں موجود ہو یہاں پر انٹی کرپشن محکمے کے جانب سے واقع آغاز کیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پر انسپیکٹر لوی اردیر موجود ہے ہم ان سے اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ محیم کسی مقصد کے لیے انہوں نے آرینج کیا ہے پھوری خیبر پختونخواہ کی طرح ادھر بھی اسی طرح یہ محیم کا آغاز کیا گیا ہے ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اور کس مقصد کے لیے انہوں نے اس وقت آغاز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارے ملک میں جاری ہے یہ حبت محوم انصداز رشت سلطانی جو کہ سارے پاکستان میں جاری ہے خاص کر ہمارے خیبر پختونخواہ میں بھی یہ جاری ہے اپنی محکمہ کی طرف سے انٹی کرپشن دیر لور کی طرف سے اپنی زلہ میں شروع کر رہا ہے یہ پروگرام تو چکدرہ میں اور یہ منڈا میں اور دوسرے علاقوں میں بھی اس میں عام نے بھی اور یہ طلبہ خاص کر خاص کر میڈیا نے ہمارے ساتھ اس میں بہت ہمارے ساتھ اس مہم میں شریک ہوئے اور ہم یہ انشاءاللہ جو دن باقے اس میں بھی یہ پروگرامات ملک کریں گے اسے ہم کنار کریں گے جی ناظرین آپ نے انسپیکٹر لور دیر انٹی کرپشن کی گفتگو آپ نے سنی اور صبح خیبر پختونخواہ کی جانب سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے تو اس کی شروعات ابھی ابھی سے شروع ہو گئی ہے اور اسی طرح لور دیر میں بھی یہ مہم شروع ہو گیا ہے جی بہت شکریہ ملک فیض آگے بڑھیں گے ربی الاول کا مہینہ موجب تخلیق کائنات سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت ہے موسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آفری سے کائنات کے دھارے کا رخ بدل گیا سیرت و نبی پر روشنی ڈالتے ہیں احمد برسیال سے کاشف عباس کی اس ریپورٹ ربی الاول کا مہینہ دین اسلام کی تکمیل کا پیغام لے کر آنے والے کی ولادت اور دین حق کی بنیاد رکھے جانے کا مہینہ ہے اس مہینے میں نور مجسم بدر مفخم فخر دو عالم شمس معظم صاحب قرآن نمائندہ خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آفری کے ساتھ ہی کسرا کے محل کے چودہ کنگرے گر گئے آتش کدے بجھ گئے اور خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے برد زمین بوس ہو گئے مینہ کی وادی قبض کی چوٹیاں اور عرفات کا میدان نور کی جھلکیوں سے چمک اٹھا حادی برحق کی ولادت کے بعد کفر و شرک کا اندھیرہ مٹ گیا لوگوں کو ایک خدا کی معرفت حاصل ہوئی ظلم و جور کے خاتمے کے ساتھ ساتھ غلام اور آقا کی تمیز ختم ہو گئی رنگ خون اور نسل کے امتیازات اٹھ گئے جہالت کے بادل چھٹ گئے اور روشنی کا ایک نیا دور شروع ہوا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت انسانیت کی میراج سے بھی زیادہ بلند تھی دنیا کے اندھیرے میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک چراغ تھے عالم رنگ و بو میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حق و صداقت کا مرکز اور ہدایت کا روشن منارہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایک ایسا سورج تھا جو تمام جہانوں کو روشن کرتا ہے جس کی روشنی کے ساتھ کائنات کے ذرے ذرے نے نور و ہدایت حاصل کی اگر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں اور گرد و پیش کو فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کی روشنی سے منور کر لیں اور اب رکھ کریں گے منڈی باہدین کا جہاں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اروج پر ہیں عاشقان رسول مذہبی جوش اور ولولے سے حضور کا ملاد منا رہے ہیں مزید تفصیلات خواجہ میسم تمارکی سپورٹ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے پورے آنکھ سل اعلیٰ کہتے کہتے اٹھارہ لاکھ پاڈی والے زلہ منڈی باہدین میں جشن عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں اروج پر پہنچ چکی ہیں عاشقان رسول خدا مذہبی جوش اور ولولے سے حضور کی ملاد منا رہے ہیں ملاد چوکو بڑے خوبصورت انداز میں برکی کمکموں سے مزین کر دیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف مین چاہ رہا ہوں پارکوں محلوں بازاروں غرض کے یہ کہنا غلط نہیں کہ کوئی گاری ہی ہوگا یہاں پر نلے نے پاک جنڈے برکی کنک میں نظر نہ آ رہے ہوں جبکہ ہر کوئی سبقت لے جانے کی کوشش میں ہے دوسری طرف سمان کے فروغ کے لیے آردی بازار میں دکانداروں کی بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنک سلے علا کہتے کہتے بارہ ربیل اول میں چاند دن باقی رہ گئے لیکن ابھی سے سما دیدنی ہے کامرامین شمائل پرچا کے ساتھ خواجہ محسم تمار روز نیوز منڈی بھالدین اور اب رکھ کریں گے زلہ چنیوٹ کا زلہ چنیوٹ میں بھی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جوشیو خروج سے جاری ہیں اہم امارتوں کو برقی قنقموں سے جبکہ گلیوں بازاروں چوکوں چوراہوں اور گھروں کو سجانے کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا تفصیلات بتا رہے ہیں آمیر صدیقی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلہ میں زلہ چنیوٹ کی عوام نے آپ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں اپنے گھروں گلیوں بازاروں چوکوں چوراہوں جبکہ شہر کی اہم ترین شہرات کو مختلف کلرز کے برکی کمکموں کے علاوہ جھنڈے جھنڈیوں سے سجانے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے اور شہری اپنے بچوں اور خواتین کے ہمراہ بازاروں میں لگائے گئے سٹال سے خریداری میں مصروف دکھائی دیتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ عقیدت کا جذبہ بچوں میں دیکھا جا رہا ہے سرکار کی آمد کا دن ہے رحمت اللہ علمین کی آمد کا دن ہے بہت اچھا ماحول ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ مل کے خوشیاں منائیں اس سے بڑا خوشی کا دن اور نہیں ہو سکتا اپنے عقیدت اور اعترام سے یہ دن جو سے خروش سے مناتے ہیں اور سب مسلمان آنے کو چاہیے کہ یہ دن عزت اور اعترام سے منائیں اور اپنے آقا کی آمد کا جشن منائیں جن کی فرمائشیں والدین کے لیے بارہ ربیو الول کے قریب آتے ہی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں جبکہ مساجد اور دیگر دینی درسگاہوں میں درود و سلام کی محفلوں کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلہ میں عقیدت مندوں نے اپنے گھروں بازاروں چوکوں اور چارہوں کو خوبصورت انداز سے سجانے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے کیمرویمین ایم ایم تبصم آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں تبدیلی کے دعویداروں نے پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ ورکرز کنونشن میں بھنگڑے ڈال کر سانیہ ایبتاباد کو بھی بھلا دیا پی ٹی آئی کے یوتھ ورکرز بھنگڑے ڈال کر موسیقی سے لطف اندوز ہوتے رہے تفصیلات بتا رہے ہیں پشاور صدی محمد تبدیلی کے دعویداروں نے پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگڑ کے نوجوان کنونشن میں بنگڑے ڈال کر موسیقی سے لطف اندوز ہوتے رہے اس موقع پر ایم این اے ساجد نواز نے یوتھ ونگڑ کے نوجوانوں کو سانیہ ایبتاباد کی یاد دلاتے ہوئے موسیقی سے کئی بار منع بھی کیا لیکن نوجوانوں کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی اور اپنی زد پر ڈٹے رہے پہلے واقعی جی یہ شہدہ کے لیے یہاں قرآن خانی بھی ہوئی اور ان کے دعا مغفرت بھی ہوئی تو یہ مسترانے جوان نوجوان ہیں ہم نے تو کرنا نہیں چاہیے لیکن بس نوجوان ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایسے حادثات سے بچائے اور اللہ تعالی ان مرہومین کی مغفرت کرے ان شہدہ کی مغفرت کرے ان کے خاندانوں کو سبر جمیل عطا فرمائے دوسرا یہ یوتھ کے حوالے سے یہ پہلے سے جبکہ تیز موسیقی سے پنڈال گونچتا رہا ورکرز کنونشن میں بی ٹی آئی یوتھ ونگ کے نوجوانوں نے نہ صرف کثیر تعداد میں شرکت کی بلکہ اپنے مطالبات سے بھی صوبائی قائدین کو آگاہ کیا کیمرمین سید شہزاد قازمی کے ساتھ دین محمد روز مزید خبریں بھی بنائیں گے بلٹن کا حصہ لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے بلکم بیک یہاں پر شامل کریں گے روز ہیڈ لائنز امران خان نے پینامہ کیس پر کمیشن بنانے کی مخالفت کر دی کہتے ہیں نواز شریف پہلے استیفہ دیں پھر کمیشن بنا سکتے ہیں سپریم کورٹ خود فیصلہ کرے کہا لوگوں کا اداروں سے اعتماد اٹھ گیا ہے سانہہ حویلیاں کی ابتدائی تجزیاتی ریپورٹ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہمکامی لینڈنگ کی تیاریاں کر لی گئیں تھیں ریپورٹ میں انکشاف ایک انجن پر 33 نارٹیکل مائلز کا سفر کرنا مشکل نہیں تھا تیارے کا تقنیقی نظام مکمل طور پر بن نہیں ہوا بسجسمت تیارے میں جان بہاک ہونے والے تمام افراد کی میتیں اسلامباد پیمز ہسپتال منتقل کر دی گئیں ڈی این اے پیمز میں کیا جائے گا میتوں کی حوالگی کے لیے ڈاکٹرز کی چیم بھی تشکیل دے بھی گئیں جنید جنشید کی میت کی شناخت ابھی نہیں ہوئی لواہقین کے دی این اے میں چھے سے آٹھ دن لگ سکتے ہیں تارک فضل چودری کہتے ہیں جان بہاک افراد کے والدین بہن بھائی اور اولاد دی این اے کے نمونے دے سکتے ہیں گزن کے نمونے نہیں لیے جائیں گے پی جی آئی کا مسافروں کے لواہقین کو امدادی رقم دینے کا فیصلہ لواہقین کو پانچ پانچ لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان انشورنس کے پچاس پچاس لاکھ روپے بھی دیے جائیں گے تیارہ حادثے نے کراچی سے ایک اور بڑی شخصیت چھین لیے جنہیں جمشید کے گھر پر رشتداروں اور دوستوں کا تاکتہ بن گیا پرستار خان سے نکھا بھارتی ایجنسی روح افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشتگردی کرواتی ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کے خلاف افغان سے زمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان نے مشکل ترین حالات میں بھی افغان مہاجرین کو پناہ دی افغانستان الزمات کے بجائے بارڈر مینجمنٹ پر توجہ دے حکومت نے سیکیٹری خارجہ عزاز چوہدری کو امریکہ میں پاکستانی سفیر تائیونات کرنے کی منصوری دے دی عزاز چوہدری نے اقوام متحدہ میں چھ سال پاکستان کی نمائندگی کی ہے منچے ہوئے سفارتکار بھی سمجھے جاتے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانے بلٹن کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھیں روزنگر میں خوش آمدید پاکستان زمین پارٹی کے مرکزی صدر انیس قائم خانی نے کہا ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی خوف نہیں اور نہ ہم ڈرنے والے ہیں 23 دسمبر کا جلسہ تاریخی ہوگا وہ ہیدر آباد میں میجہ کے نمائندگان سے گفتگو کر رہے تھے انیس قائم خانی نے اس موقع پر دکانداروں کو 23 دسمبر کو پکا قلعہ میں جلسے کی دعوت بھی دی ہے جبکہ دکانداروں نے انیس قائم خانی کا پرتفاق استقبال بھی کیا اور پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کر کے سندھی اجرک بھی پینائی انیس قائم خانی نے کہا کہ 30 سال تک ایک لسانی جماعت نے شہریوں کو دھوکہ دیا اور نوجوانوں کو سنہرے خواب دکھاتے رہے انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور نہ کسی سے ڈر ہے اگر ڈرتے تو تین مارچ کو پاکستان نہ آتے انہوں نے مزید کہا کہ 23 دسمبر کا جلسہ تاریخی ہوگا اس شہر کے نام نہات میں ڈیٹ رکھنے والے دیکھ لیں گے کہ اس شہر کے عوام کس کے ساتھ ہیں ابھی آپ کو بتائیں گے محکمہ ایک سائز کے مرازمہ نے روڈ چیکنگ کے دوران اپنی ڈیوٹیز کو ادا کرنے کے بجائے ہپی برٹس ڈے منانے کو اولین ترجیح دے دی مزید تفصیلات کے لیے لاہور سے عبید خان کی یہ ریپورٹ دیکھئے یہ کسی حال میں منائی جانے والی کوئی پارٹی یا سالگیرہ نہیں بلکہ سکرین پر دیکھی جانے والی یہ ویڈیو اس وقت کی ہے جب ان محکمہ ایک سائز اینڈ ٹیکس ایشن کے ایٹیو اور انسپیکٹروں کو ان کی ٹیم کے ہمراہ جنرل گولڈ اپ کی اپنی ڈیوٹیاں سارا انجام دینے کے لیے بھیجا گیا اور یہ محکمہ ایک سائز کے سرکاری ملازمین حکومت سے لاکھوں روپے تنخواہ لینے والی اپنی ذمہ داریاں وہ خوبی روڈ پر برڈے اور ایاشی دیکھر منا رہے ہیں غیر رسمی اور غیر روایتی کام کو اپنی لین ترچی دینے والے ان محکمہ ایک سائز کے ملازمین نے نہ صرف محکمہ کے قوانین کی دھچیاں اڑائی بلکہ معاشرے میں دعوتیں آم بھی دے دی کہ آپ بھی ڈیوٹی کا دوران ہیپی برڈے بنا سکتے ہیں تصاویر اور ویڈیو میں منائی جانے والی اس سالگیرہ سے واضح طور پر انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید محکمہ ایک سائز اینڈ ٹیکسیشن کے ملازمین کو کسی آلہ افسر سمیت وزیر آلہ کے ویجن کی بھی کوئی پرواہ نہیں مگر یہ اسلامی معاشرے اور پاکستانی آئین کی سخت خلاف ورزی ہے جناب ڈیوٹی کے دوران سالگیرہ نہیں صرف ڈیوٹی دی جاتی ہے کیمرمن وسیم خالد کے ساتھ مبید خان روس نیوز لاہور جناب آپ ہیپی برڈے منائیے اور لوگ گئے تیل لینے صبح وزیر امال علی امین خان گرنبور نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن اور آصف علی زرداری میاں نواز شریف کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ وہ خود بھی کرپشن میں ملوث ہیں اور ساتھ ہی میں مولانا فضل الرحمن کے بارے میں اپنے تاثرات بھی بتا دیتا ہوں مزید تفصیلات جانتے ہیں محسن خان کے ریپورٹ میں پر پخت انخواہ کے صبح وزیر مال علی امین خان گرنبور نے ڈیرہ اسماعیل خان کے پہلے ویپ نیوز چینل کا افتتاق کر دیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرانس میڈیا کی طرح ویپ نیوز چینل بھی ڈیرہ کی عوام کے مسائل کو اجاگر کرے گا اور ہماری رہنمائی بھی کرے گا ویپ نیوز چینل کے لیے پچاس ہزار کا اعلان بھی کیا ہے اس موقع پر صبح وزیر مال علی امین خان گرنبور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میاں نواز شریف پر چوری ثابت ہو چکی ہے انہوں نے جو جہدادیں بنائی ہیں اس کے لیے ذریع آمدن نے زہر کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں لیکن ان کا ساتھ باز شخصیت اور جماعتیں اس لیے ساتھ دے رہی ہیں کیونکہ وہ خود بھی کرپشن میں ملوث ہیں روز نیوز کے نمائندے کی جانب سے کیے گئے سوال کے جواب دیتے ہوئے صبح وزیر مال علی امین خان گرنبور کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں ڈیزل کا ریٹ اوپر نیچے جاتا ہے لیکن مولانا فضل الرحمان وہ انسان ہے جس کا ریٹ اوپر ہی جاتا ہے ملک میں جتنے بھی لڑائی ہو جائے ان کے تو مزے ہی رہتے ہیں مولانا صاحب کا ایک ریٹ ہے لیکن ڈیزل ہوتا ہے ہر گومنٹ آتی ہے ریٹ اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے مولانا صاحب وہ ڈیزل ریٹ کے ریٹ جا ہی رہا ہے لگ ہی رہا ہے ہر باقی تو ان کے تو مزے ہیں جتنی رڑائی ہوگی مولانا کی جیب بھری جائے گی جو حکومت کا مزور ہوگی مولانا صاحب کو سپورٹ کرے گا مولانا صاحب سے پیسے لے گا یہ پہلے ہوا پہلے کہا کہ اسلام عورت کی قرآنی ناجائز ہے پھر اس ہی ورہ کے ساتھ بیٹھ کے پورا پانچ سال گزارے پھر اس کے بعد آج نواز شریف کے ساتھ پوری قوم اس کو ارساب مانگ رہی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نہ کرو کیوں نہ کرو کیونکہ نیب کے اندر اس کا ایک کیس لٹکایا ہوا ہے انہوں نے جو زمین اس نے ہتھی آئی ہے یہاں پر دیخان میں سین کیس میں مغدوم صاحب کو سزا ہو چکی ہے اور اگر آج نیب والے اس کیس کی اوپر ہاتھ رکھے نہ بیٹھے پاؤں دبا کے فائل کو اور یہ ارساب کے دکے کے پاس کیس آجائے تو یہ ارسٹ ہے کیونکہ مغدوم سیم کیس میں ارسٹ ہو ہے اور اس کا بھی سیم کیس ہے لیکن اب اگر یہ نواز شریف ساتھ نہ دے تو چیرمن نیب اس کو ہارڈ ڈالے گا یہ مجبور ہے یہ بھیکاری ہے یہ ایسا بھیکاری ہے کہ ساتھ بھیک مانگے گا اسے کرشن کیے اس میں کمزوری ہیں اس کی ان کے پاس پوائنٹس ہیں اس کے پاس کیسے ہیں یہ ساری عمرس حکومت کے ساتھ ساتھ دے گا اس کی حکومت ہوگی کیونکہ اگر یہ نہیں کرتا تو اسی لئے جیل جاتا ہے اسی طرح بہت سے لوگ بیچارے مجبور ہیں فسے ہوئے ہیں چوریاں کی ہیں پکڑے ہوئے ہیں وہ اسی لئے ساتھ دے رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہم ساتھ نہ دیں تو ہم اندر ہو جائیں گے تو یہ ایک مفاقرس کا ٹول ہے بہت جلدی یہ اب قوم نے دیکھ تو لیا ہے بہت جلدی جیل بھی چلا جائے گا سبائی وزیر مال علی امین خان گھنڈاپور کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ملک میں کریپشن کو پرموٹ کرنے میں نمائی کردار ادا کیا ہے بلاول بھٹو زرداری بار بار اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کا ذکر کرتے ہیں لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے والد آصف علی زرداری کرنا میں پورا ملک جانتا ہے علی امین خان گھنڈاپور کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ نیب کے پاس مکمل اختیارات ہیں لیکن اس کے بہت جود بھی کریپشن میں ملوث سیاستدانوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہا اور پی ٹی آئی ثبوت دینے والا ادارہ نہیں ہے یہ کام نیب کا ہے جسے انجام دینا ہوگا کیمرمنٹ سادت سلیم کے ساتھ محسن خان روز نیوز ڈیرہ اسماعیل خان آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں شہروف روز پولس نے دو روز قبل اغواہ ہونے والے تین سالہ بچے کو بازیاب کرا لیا بازیاب ہونے والے بچے کے والد کا کہنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرا بیٹا خیریت سے مل گیا ہے جس کا سہرہ بریا روڈ کے ایس اے چو اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے بعد ازام بچے کے ورسا کی جانب سے ڈی ایس پی سی آئی اے نوشہرو فیروز و دیگر کو نوٹوں کے ہار پہنائے گئے اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں ادھر سوات خوالزہ خیلہ میں ہفتہ صفائی موہم واک کا انعقاد کیا گیا واک میں شامل افراد نے قطبے اور بین از اٹھا رکھے تھے جس پر صفائی کے حوالے سے نعرے اور الفاظ درش تھے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نواب علی شاکری رپورٹ میں سوات خوالزہ خیلہ میں ہفتہ صفائی موہم واک کا انعقاد کیا گیا واک میں مقامی انتظامیہ پاک آربی پولیس انجمن تاجران سکولو کی طلباء منتخب بلدیاتی نمائندو اور ہر طفقہ کی لوگو نے شرکت کی واک تحصیل چوک سے شروع ہو کر بشام چوک سے گزرتے ہوئے اختتام پذیر ہوا اس موقع پر ایسی خوازہ خیلہ زبیر نیازی ڈی ایس پی بادشاہ حضرت خان اور تحصیل ناظم عثمان علی خان وغیرہ نے کہا کہ ہم سب کو اپنے اپنے گروہ اور دکانوں سے سپائی موہم کا آغاز کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے نہ صرف تحصیل خوازہ خیلہ کو سابسطرہ رکھنا ہے بلکہ سپائی موہم سے ہمارا ملک پاکستان بھی سابسطرہ ہو جائے گا سپائی کرنا ہماری ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی کیونکہ سپائی نصف ایمان ہے اس موقع پر ایسی خوازہ خیلہ زبیر نیازی نے روز نیوز کو بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو روز نیٹورک میں شبیہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور یہ ایکسپلینٹ لگنے کا مہم دیا یہ جو جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا یہ آگائی مہم سپائی کے لیے ہم نے جو ووک کی تھی جس میں کافی عوامی نمیندوں نے لوکل گورنمنٹ کے ہیں تحصیل ناظرم ہیں ٹی ایم او صاحب ہیں پولیس کے اپنان تھے اور ہمارے آرمی کے جو بھائی ہیں اور اسی طرح جو ہمارے میڈیا کے کافی لوگ تھے تو یہ سب کے ہم نے اس طرح سے گائی مہم چلائی ہے جس میں ہم ہر دکان کے پاس بھی گئے ہیں جس میں آگے گند ڈالا ہوا تھا اس کو جا کے سمجھائے اسی طرح جس میں آگے ٹیمپوریری انکروزمنٹ کی ہوئی تھی آگے سمان ڈالا ہوا تھا اس میں ان کو سمجھائے اور اسی طرح پوری جو دکانداروں تھے انجمن تاجران تھے ان کے تعاون سے انہوں نے والنٹیر لی آج بزار کو صاف بھی کیا تھا اس مہم کے حوالے سے اس میں ہمارے سکول کے بچے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو بسیکلی یہ جب تک آگائی پیدا نہیں ہوگی لوگ خود نہیں اٹھیں گے اس کے خلاف تو تب تک یہ جتنے ادارے ابھی متحرک ہو جائیں یہ اس کو کرنا بڑا مشکل ہوگی جبکہ تحصیل ناظم عثمان علی خان کا کہنا تھا کہ ہم نے خوازہ خیلہ تحصیل میں ہفتہ صفائی محیم کا انعقاد کیا اس سلسلے میں ہم نے تحصیل چوک سے لے کے بیشام چوک تک ہواد کیا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں میں آگاہی آ جائے اور صفائی نصف ایمان ہے آئیے ہم مل کے اپنے گلی پوچوں کو اپنے علاقے کو اپنے تحصیل کو اور اسی طرح اپنے ذلی کو اور اپنے ملک کو صاف رکھئے کیمرمین انجلائل خان کے ساتھ نوہ بالی شاہ روز جو سوات سوات کے بعد رکھ کریں گے سبی کا جہاں یوت اتحاد کی جانب سے کرپشن کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یوت اتحاد کے راہنماؤں نے کہا ہے کہ اے جی آفیس کے ملازمین نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے مقررین نے حکام سے بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ اے جی آفیس میں پینشنر سے رشوت لینے والے اہلہ کاروں کے خلاف کارروائی اور اکاؤنٹ آفیسر کو سبی اے جی آفیس میں بیٹھنے کا پابند بنایا جائے بسورت دیگر سی بی یوت اتحاد احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دے گی بعد ازا مظاہرین نے مختلف شہراؤں سے ہوتے ہوئے کمیشنر آفیس کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا جس پر کمیشنر سبی ٹوین کی یقین دہانی پر احتجاجی مظاہرہ ختم کر دیا گیا ادھر زلہ کانسل خوشاب میں مینسپل کمیٹیوں اور یونین کانسلوں کی مخصوص نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے والے کانسلار ران نے حلف اٹھا لیا حلف برداری کی بڑی تقریب دکتر زلہ کانسل جہراباد نے منقض ہوئی جس میں ڈسٹرکٹ آفیس کارڈینیشن عبدالحمی سنبل نے زلہ کانسل خوشاب کی مخصوص نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے والے مرد اور خواتین عرقین زلہ کانسل سے حلف لیا دوسرے جانب ڈسٹرکٹ پولیس آفیس منڈی بہہدین عمر سلامت پولیس ٹیشنز کے ایڈمن افسران سے میٹنگ کی اور ان کو ہیلپ فرنٹ ڈسک کے کامز کے مطالق اہدایات بھی دی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تھانے کی سطح پر پبلک ڈیلنگ اور چھوٹے معاملات فرنٹ ڈسک کا ہی عملہ کرے گا تاہم تھانے آنے والے لوگوں کے دلوں میں پولیس کے مطالق خوف اور ہچکچاہت ختم ہو اور ہدایت کی گئی کہ کوئی بھی یونیفارم پہنے پولیس ملازم فرنٹ ڈسک میں نہیں جائے گا اور نہ ہی کوئی تفتیشی افسر فرنٹ ڈسک میں بیٹھ کر کوئی تفتیش کرے گا اور فرنٹ ڈسک کے عملے کو ہدایت کی ہے کہ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں بہاولپور کے سیول ہسپتال کے گائنی وارڈ کے سٹور روم کی چھت اور دیوار گر گئی تقریباً چار سال قبل تعمیر ہونے والا یہ سیول ہسپتال گائنی وارڈ کے سٹور روم اور لیبر روم کے فالس سیلنگ کی چھت گر گئی سٹور روم کی دیوار بھیگ گیری حادثہ انڈرگرانڈ پائپ میں سراخ ہونے کی وجہ سے پیش آیا دوسری طرف ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مریضوں کو فورن ایمرجنسی میں شفٹ کر کے صورتحال پر قابو پا لیا ہے بہانہ کا رکھ کریں گے جہاں نواہی علاقے میں مزرے گوشت برامت کیا گیا ہے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا بہانہ کے نواہی علاقے میں پولس نے ایک گاڑی سے تقریباً پانچ من مزرے صحت گوشت برامت کر لیا ہے گاڑی میں موجود دو ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان پر پنجاب اینیمل سلاٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے گزرہ والا کا رکھ کریں گے جہاں پر اتائی ڈاکٹر جانوروں کے انجیکشن سے انسانوں کا علاج کرنے لگے اتائی ڈاکٹر نے ممنوع انجیکشن لگا کر مریض کا جسم مفلوج کر دیا اہل خانہ کی وزیراعلا پنجاب سے ڈاکٹر کے خلاف کاربائی کیا بھی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں شجاہ الدین مغل اپنے ریپورچ میں جو اتائی ڈاکٹر ہیں گجرہ والا میں گلی گلی محلے ملے میں جو پھیلے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ تو ڈگری ہے نہ کوئی ان کے پاس کوئی ایسا سیٹیف کیٹر کر سکے یا ان کو دعائی دے سکے تو گورنمنٹ کو چاہیے اور زلی انتظامیہ کو چاہیے ایسے جو اتائی ڈاکٹر مختلف محلوں میں گلیوں میں بیٹھے ہیں ان کے خلاف کنونی کاربائی کی جائے بہار جہا ہوا یا ہی تو میں اندھے کل دعائی لیا کیا نام کیا ڈاکٹر کا کیا نام ڈاکٹر شاہد ڈاکٹر شاہد اندھے کل دعائی لئیے انہیں ٹیکہ لیا جدہ انہیں ٹیکہ لیا میرے کو اٹھ کے ترے نہیں گیا جایا گیا میں کو میں پھر جیانو فون کار کے پساد کے تو منڈے ہیں منڈے ہیں نے منو چوک کے لئے آندا میرے کو ترے نہیں جاندہ ڈاکٹر کو گیا انہوں کیا بھی ہے میں ڈاکٹر شاہد تہاں ٹیکہ لیا دنہر میرے کو نہیں تریا گیا ساڑ جی میری ارز ہے کہ میرا بیٹا جڑا ڈاکٹر جڑے بیٹھے نے ملگلی ملیاں سے دوائی نہیں سہی دیں نے ٹیکے نہیں سہی لاندے میرے بچے نے مزہور کار چھڑیا منجیت پا چھڑیا میں ہونکہ میاں نواز شریف شباہ شریف کے ارزکار نہیں آندا کہ میرے بچے دا کوئی سوچن میرے بچے دا کوئی شبنا میں بیوہ ہو رہا تو میرے کوئی وصال نہیں آگے میں کسنا ادھال آج کرا سکنی ہوں میں گے بڑا کشکار بیٹھی ہوں میں کرزے چوک چوکے میں دو لاکھر پی آتا ہے چار لاکھر آئی ہیں میرے کوئی گل نہیں سنی گئی کسے پاس ہے جو بھی نہیں آگی تو ہون میرا بچہ مزہور منجیت پی آئے مزید میں اس دا کوشکیت آجاوے ملین نامی شخص ہے جو بلکل مزہور ہے تو آپ نے دیکھا بھی ہے یہ جو اتائی ڈاکٹر ہیں گجرہ والا میں گلی گلی محلے ملے میں جو پھیلے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ تو ڈگری ہے نہ کوئی ان کے پاس کوئی ایسا سیٹیفکیٹ ہے کر سکے یا ان کو دعائی دے سکے تو گورنمنٹ کو چاہیے اور زلی انتظامیہ کو چاہیے ایسے جو اتائی ڈاکٹر مختلف محلوں میں گلیوں میں بیٹھے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائے کی جائے اور یہ بچہ جو آپ نے دیکھا ہے جس کا نام منیر بتایا جا رہا ہے اور بلکل یہ مظہور ہو چکا ہے نہ اٹھ پھٹ سکتا ہے نہ کھاپی سکتا ہے اور یہی ایک سہارا تھا ان کے کمانے کا پنجاب کے وزیراعہ سے میں یہ پیل ہے کہ اس کا فری علاج کروائے جائے تاکہ اپنے گا رکھا جو ہونا سہارا بن سکے میر پر خاص کا رکھ کر رہے ہیں جہاں اتائی حکیم اور اتائی ڈاکٹرز کی شام اتا گئی اتائی ڈاکٹرز اور حکیموں کے کلینکس پر ہیلتھ کی ٹیم کے چھاپے متعدد سیل اتائی ڈاکٹرز متعلقہ پلسٹیشن کے حوالے ہیلتھ ٹیم نے اتائی حکیموں اور اتائی ڈاکٹرز کے کلینکوں پر چھاپے مار کر ان سے ان کی دکریاں طلب کی دوسری جانب شہر کے درجنوں پنسار سٹوروں اور میڈیکل سٹورز پر بھی چھاپے مارے گئے زائد المیاد عدویات رکھنے پر دیگر میڈیکل سٹور مالکان کو نوٹسز جاری کیے گئے اس حوالے سے حکیم سید محمد سجاد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ جو لوگ انسانی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں ہم ان لوگوں کے خلاف بھرپور کاروائی کرتے رہیں گے ادھر حیدر آباد میں آچوبھان روڈ پر آئل ٹینکر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی علاقہ بڑی تباہی سے بچ گیا فائر برگیٹ کے عملے نے دو گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا آئل ٹینکر اور رکشہ مکمل طور پر چل کر خاص در ہو گئے حیدر آباد کی علاقے گدو چوک کے قریب آچوبھان روڈ پر واقعی یہ پیٹرول پمپ پر موجود آئل ٹینکر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے بعد علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا اور کسی ممکنہ خطرات کے پیش نظر اطراف کے مکانات کو بھی خالی کرا لیا گیا جبکہ فائر برگیٹ کے عملے نے دو گھنٹے کی کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا تاہم آگ کے باعث آئل ٹینکر ایک رکشہ اور پیٹرول پمپ کا جنریٹر جل کر مکمل طور پر تباہ ہو گیا پلس کے مطابق آئل ٹینکر پیٹرول پمپ میں فیول چھوڑ کر واپس جا رہا تھا کہ اچانک آگ لگی اور ابتدائی تفتیش کے مطابق آگ سیگرٹ نوشی کے باعث لگی واقعی کے بعد آئل ٹینکرز ڈرائیور فرار ہو گیا کمالیا کا رکھ کریں گے جہاں تاہم آفراد کو حراست میں لے لیا تین آفراد کو رہا کرنے پر علاقہ مکینوں نے پریس کلپ کمالیا کے سامنے پلس کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے بازی بھی کی کمالیا کے محلہ اسلام پورا میں تھانا سٹی پولیس کمالیا نے جوہے کے اڈے پر شاپہ مار کر گیارہ افراد کو حراست میں لے لیا اور مبینہ طور پر تین افراد کو رشوت لے کر چھوڑ دیا جس پر علاقہ مکینوں نے پریس کلپ کمالیا کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی علاقہ مکینوں نے آر پیو فیصل آباد سے نوٹس کا مطالبہ کیا ہے پولیس نے موقع واردات پر پہنچ کر جائے وقوع کا جائزہ لیا جبکہ پولیس نے موبائل شاپ مالک کی نشاندہی پر چوروں کے فنگر پرنٹس کا مطالبہ کیا جس پر پولیس نے موبائل شاپ پر چوروں کے فنگر پرنٹس کے نشانات کو محفوظ کر کے کارروائی شروع کر دی ہے واضح رہے کہ اس موبائل شاپ پر یہ چوتھی مرتبہ واردات ہو چکی ہے جبکہ ایک بار گن پوائنٹ پر جبکہ دو بار چوری کی واردات کر کے اس دکان کو چور چوری کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تونسہ کا رکھ کر رہے ہیں جہاں زلہ جیرہ آزی خان کی تحسین تونسہ شریف پاکستان کے چاروں صوبوں کے سنگم پر واقع ہے جہاں تونسہ کے اقتتامی حدود پر پولیس چیک پوسٹ بیل پاس پر سیکیوری کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں پنجاب کی تحصیل تونسہ شریف جو چاروں صوبوں کی سرحتوں پر واقع ہے اس کا محل وقوع بہت اہمیت کا حمل ہے تونسہ شریف کی اقتتامی حدود پر قیم پولیس چیک پوسٹ پلباوی کے راستے پنجاب میں داخل ہونے والی گاڑیوں کو سخت چیکنگ کے بعد جانے دیا جاتا ہے جبکہ افغان باشندو اور نان کسٹم پیٹ گاڑیوں کی پکڑ کے لیے چوبیس گھنٹے سیکورٹی اہلکار الارٹ رہے تھے ہیں چیک پوسٹ کے داخلی اور خارجی راستوں پر سی سی ٹی وی کیمروں سے منیٹرنگ کی جا رہی ہے مشکوک گاڑیوں اور افراد کو مکمل تلاشی کے بعد جہاں سے گزرنے دیا جاتا ہے چیک پوسٹ پر تینات انچارج عبد الرشید خان نے روز نیوز کو بتایا کہ پلباوی چیک پوسٹ پر چیکنگ کا نظام انتہائی سخت ہے جہاں سواج دشمن ناصر پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے اپنے چیکنگ بگرہ اوہی سوک مطلب ہے جیسے کس پر پوسٹ پر کھرنے جیسے لگن سادھے ایسے اپنے سختی نہیں کہنے کو چیکنگ کریں کوئی اگر آئی مسئول ہیں بان کھانے بان کھانے بان کھانے بان کھانے اہس سے بان کھانے کی رہیتے ہیں جتنا ہی لوگ آمدراکے کے راہے ہیں جا انترکیں انتیز یا انترکو یا نیار خارج اے انترکو کوشش کر رہنے ہیں انہیں کوئی مطلعہ بھی اصلاح شکران کے چیک کر رہے ہیں اس کے بعد سارے جڑے کیمرے ہیں آن لین ہیں الحمدللہ یہ چل رہے پہنے کہ جری کوری جی ساری یہ بلکل صحیح ہو لیتی ہے اس کے بعد سارے کو بھی شکوڑ لیتے ہیں انشاءاللہ محنات صحیحی معنی مطلعہ بھی کم صحیح کرنے پر چیکنگ ہوئے صحیح کم جاری ہوگا جتنا افغان جڑے باشنین انہیں بواسن خصوصی طور پر خصوصی طور پر چیکنگ ہوئے ہیں انہیں بھی چیکنگ مطلعہ بھی زیادہ 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 کی خوان بھی چیکنگ ہوئے ہیں انہیں بھی چیکنگ تسلیف بخص کر کے پھر اصلاح انہیں کو کلیر کرتے ہیں مطلع عزیز میں دہشتگرد کی خاتمہ کے لیے جہاں پاک فوج نے اپریشن ضرب عزب کے ذریعے اپنا فرض بخوبی نبھایا ہے وہاں پولیس میں دوسرے سکوٹی داروں کا گردار بھی قابل تحسین ہے یاسین خان روز نیوز تونسا شریف بہانہ میں زچہ اور بچہ کی صحت کے حوالے سے پروگرام کا اتمام کیا گیا مہمان خصوصی ایڈیو ہیلتھ تھے بہانہ کے علاقے میں تھٹھا شاہ محمد میں بنیادی صحت مرکز میں ہیلتھ میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی اس پروگرام میں آنے والے مریضوں کو فری شگر فری سی ٹی جی فری عدویات اور دیگر سہولیات دینے کا اعلان کیا گیا اس موقع پر ڈبلیو ایم او ڈاکٹر ریشل جاوید نے میجا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں میں آدھا ہی پیدا کرنے کے لئے اس ہیلتھ میلے کا انعقاد کیا گیا ہے شاہ کوٹ کا رکھ کر رہے ہیں جہاں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب الہاج رانہ محمد ارشد نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شاہ کوٹ کا دورہ کیا تمام وارڈز کے ساتھ خصوصی طور پر چلڑن وارڈ کا دورہ کیا اور مریضوں سے خیریت بھی دریافت کی مزید تفصیلات شاہ کوٹ سے عدیق الرحمن کی اس ریپورٹ میں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب الہاج رانہ محمد ارشد ایم پی اے نے مشد حسین قازمی اسسٹنٹ کمیشنر شاہ کوٹ کے حمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شاہ کوٹ کا دورہ کیا حال ہی میں لاکھوں روپے کے آنے والی عدویات سرجری انسٹرومنٹ اور فرنیچر کا مائنہ کیا ٹی ایچ کیو کے ایم ایس ڈاکٹر محمد اشرف الراہی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیر اینٹیننس اور چیزیں خریدنے کے لیے سالانہ 50 لیک گرانٹ ملی ہے اس میں سے ہم نے یہ چیزیں جو ہیں نا ریکس پیرا خریدے ہیں بیڈ سائیڈ لاکرز خریدے ہیں کوچز خریدے ہیں ٹرپ سٹینڈز خریدے ہیں اگزامینیشن کے لیے سٹولز خریدے ہیں پیشنٹس کے لیے بیٹریز خریدے ہیں ڈینٹل جو ہے نا اس کا سمان خرید کے لیے ڈینٹل سرجن صاحب کو تو یہ ساری جو ہے مقامی ایم پی ای صاحب رانا محمد ارشتر صاحب کی ہے میں نے یہ فسٹ ایم دیکھا ہے سٹور اور تقریبا جو چیم منسٹر صاحب نے خصوصی میربانی کی ہے ٹی ایچ کیو شاکوٹ کے لیے ساٹھ لاکھ کی ہماری میڈیسن آ رہی ہے بیس لاکھ کی میڈیسن جو ہے وہ سٹور میں اس وقت موجود ہے اور الحمدللہ ہمارے جو چار پانچ سٹور ہیں وہ بڑے پڑے ہیں اس موقع پر ٹی ایم و شاکوٹ بھی موجود تھے کیمرمن زیغم ریاض کے ساتھ عتیق الرحمان روز نیوز شاکوٹ پنڈی کیپ شہر اور گرد نوا کی سٹکوں کی خستہ حالی پر عوامی نمائندوں کے دعوے اور اعلانات چھوٹ ثابت ہوئے دہی علاقوں کی عوام نے لنک روڈز کی تعمیر کیلئے عوامی نمائندگان کے بلند و بانک دعووں پر الیکشن میں حکومتی پارٹی کو ووٹ دیا مگر ساڑھے تین سال گزرنے کے باوجود حالت ازار ویسے کی ویسی ہے حلقے کے نمائندگان صوبائی وزیر چودری شیر علی خان پنڈی کیپ آمد پر ہر بار کی طرح سڑکوں کی جل تعمیر کے اعلانات دعوے کر جاتے ہیں مگر ان اعلانات کو عملی جامع پہنانے کے لئے کوئی سنجیدہ کوشش سامنے نہیں لائی جا رہی عوامی حلقوں نے وزیر آزم پاکستان اور وزیر آلہ پنجاب سے تحصیل پنڈی کیپ کی سڑکوں کی تعمیر کے لئے خصوصی پیکچ دینے کا مطالبہ کیا ہے دوسری جانب تھٹھا میں روڈ حادثات کی شہرہ میں دن بدن اضافہ ہونے لگا جس میں سینکرو لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں ان حادثات کی وجہ تیز رفتاری بتائی جاتی ہے مزید تفصیلات تھٹھا سے علی محمد جوکھیو کی اس رپورٹ میں مسافر بس اور وین کے ڈیور حضرات اپنے ساتھ سیکڑوں مسافروں کو لیے گاڑی کو جاز کی طرح تیز ہوا میں اڑاتے ہوئے لیے جاتے ہیں یہ سچے بغیر کے ان کے ساتھ کتنے ہی مسافر اپنی منزلوں کی جانب جا رہے ہوتے ہیں اور اسی تیز رفتاری کے بعد ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور سیکڑوں مسافر اپنی منزلوں کے بجائے اپنے پیاروں کو روتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تیز رفتار سے گاڑی چلانے کی وجہ ڈیوروں سے پوچھی گئی جس کا جواب انہوں نے کچھ اس طریقے سے دیا ہم کو ٹیم کا ور کرنا پڑتا ہے ہمارا ٹیم کا صاحب کہتا ہے آپ بڑی بڑی گاڑی ہیں روڑ کے اوپر ہم لوگ آورٹے کرتے ہیں ٹیم پر پہنچتے ہیں کبھی پہنچتے ہیں کبھی نہیں پہنچتے ہیں ہم لوگ سمجھا 80-80 کی سپیڈ میں چلتے ہیں ہم تو اتنی سپیڈ ہی نہیں مار دیں 80-90 کسی سے پوچھ لے بدین سے آ رہے ہیں پسینر بیٹھے ہوئے ہمارے پاس تو 22-23 بندے بیٹھے ہوتے گاڑی ماشاء اگر یہ ڈیور اپنی جگہ درست ہیں تو پھر ان جان لے وا ایکسیڈنٹوں کا ذمہ دار کون ہے برائے کرم گاڑیوں کو احتیاط سے اور حد کے مطابق سپیڈ میں چلائیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ مسافر بھی حادثوں سے محفوظ رہ سکیں کیمرہ میں انگولا مصطفیٰ مغل کے ساتھ علی محمد جوکھرہ روز نیوز بہاولپور کی اسلامی یونیورسٹی میں آرٹ اینڈ ڈیزائن کالج کی زیرہ تمام فن پاروں کی سالانہ نمائش کا احتمام کیا گیا جس میں طالباء و طالبات نے قدیم ثقافتی روایت کو خوبصورت انداز میں اجا کر کیا فن پاروں کی اس نمائش کے بارے میں مزید جانتے ہیں بہاولپور سے عثمان بن عزر کی اس رپورٹ میں موسیقی موسیقی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں آرٹ اینڈ ڈیزائن کالج کے زیرہ احتمام فن پاروں کی سالانہ نمائش کا احتمام کیا گیا جس کا افتتاح وائس سانسلر پروفیسر ڈاکٹر کیسر مشتاق اور لاہور فیشن ڈیزائننگ کالج کی پرنسپل پروفیسر سلیمہ حاشمی نے کیا اس موقع پر طلبہ و طلبات نے فیشن پینٹنگ، ٹیکسٹائل ڈرائنگ، گرافکس ڈرائنگ، ڈیجٹل آرٹ کے ذریعے مقامی تحضیب اور ثقافت کو خوبصورتی کے ساتھ اجاگر کیا طلبہ و طلبات نے ہینڈی کرافٹ کے ذریعے مقامی تحضیب اور ثقافت کو نئے انداز میں پیش کیا نمائش میں حادثے بنی جیوری اور پینٹنگ کو بہت سراہا گیا جو ان طلبہ و طلبات کی محنت کا مو بولتا ثبوت ہے سٹوڈنٹس نے آج کے جدید میڈیم کے ذریعے اس قدیم ثقافتی روایت کو بھی خوبصورت انداز سے اجاگر کیا فنپاروں کی اس نمائش میں طلبہ و طلبات سیول سوسائٹی اور ان کے والدین نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر طلبہ و طلبات کا کہنا تھا اس پر میں نے ٹکنیک یوز کی ہے اس کا نام ہے جکار اور میں نے جس پرنٹ فیشن میں کام کی ہے اور بیگز وغیرہ بنائے ہیں اور جسیز ہیں ایمبرائیڈری یوز ہوئی ہے سیکرین پرنٹنگ یوز ہوئی ہے لیزر کٹنگ یوز ہوئی ہے اور فائبر گلاس میں جو سیلز بنیویا سکلپچرز وہ یوز ہوئی ہیں اس میں میں نے مین اپنا جو تھیم رکھا ہے وہ یونکون کو رکھا ہے کیونکہ ان کا جو ایک مین سیل تھی وہ ایزا آرٹ بھی یوز ہوتی تھی اور اس کو ایزا کرنسی بھی یوز کرتے تھے اس میں یونکون تھا یہ میرا فائنل سیسس کا پروجیکٹ ہے میرے ٹاپک کا نام ہے لائٹ تو ڈاکنس اور میں نے اس میں ایک کرو کو اس کو ایزاین ایلیمنٹ لیا ہے اور پھر اسے انسپائرڈ ہو کے کوسٹیوم بنایا ہے سارا اور ونگز بنایا ہے اور اس کے میرا بیسکلی کنسیپٹ یہ ہے کہ لائٹ تو ڈاکنس کا کہ ہمیں لائٹ تک پہنچنے کے لیے ڈاکنس ہو کے گزرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے مطلع دونوں تروری ہیں لائٹ کے لیے ڈاکنس اور ڈاکنس کے لیے میں ایک سکلپٹر ہوں میرا ٹاپک ہے میرا مٹیریل جو ہے وہ وڈن گلاس اسی کو لے کے میں نے بیسک خورمز پہ کام کیا ہے جیسے ریکٹینگولر سرکل ٹرائنگل پسینی کے ساتھ میں نے کچھ ڈیفرنٹ خورمز نکالی ہیں جو ہمیں پلیزنگ لگتی ہیں آنکھوں کو دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں سب کو آنا چاہیے دیکھنا چاہیے اب تو ویسے بھی آرٹ کا بہت زیادہ انفلوئنس ہو رہا ہے ہماری سوسائیٹی پہ ہمارے پاکستان میں تو سب لوگوں کو آنا چاہیے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے اور ہم آرٹس لوگوں کو ضرور اپریشیئٹ کرنا چاہیے اسلامیہ انیورسٹری بہاولپور کے فائن آرٹس کیمپس میں فائنل تیسیس ڈسپلی کر دیا گیا ہے جو کہ تین روز تک جاری رہے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسمان بن ازر روز نیوز بہاولپور بہاولپور سے اسمان بن ازر کی کلاسی ریپورٹ آپ نے دیکھی روز نگر کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے بولٹن میں خوش آمدید منڈی بہاہودین کے نیجی سکول میں سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا سپورٹس گالا کے پہلے دن طلبات میں مختلف انداز میں خوبصورت چابلز پیش کیے طالب علموں کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہم سارا سال بے سبری سے سپورٹس گالا کا انعقاد کرتے ہیں اور بھرپور انجوائی کرتے ہیں سپورٹس گالا کے موقع پر طلبہ اور طلبات میں دلچسپ مقابلوں کا بھی انعقاد کیا گیا اس موقع پر سکول کی آمارت کی بھی خوب تظہین اور آرائش کی گئی بچوں نے سپورٹس گالا کے لکھائی والے خوبصورت پلیک کارڈز اپنے ماتھوں پر سجائے ہوئے تھے اور اپنے سپورٹس گالا سے بھرپور لطف اندوز بھی ہو رہے تھے بھاولپور کے نجو سکول میں سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد ہوا سکول کے چھوٹے بڑے بچوں نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا اور اپنے صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا اسمان بن ازہر کی ریپورٹ دیکھئے پاک آرمی کے زیلی ادارے فوجی فانڈیشن کے مارڈل سکول بھاولپور میں سالانہ کھیلوں کے ملے کا انعقاد کیا گیا جس میں گرین واک فوٹبال والی بال بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس رسہ کشی سلو سائیکلنگ لانگ جمپ مختلف قسم کی دوڑیں شامل تھیں جبکہ چھوٹے بچوں کے لیے غباروں کو پھارنا اور سپون ریس فغیرہ کا احتمام کیا گیا سکول کے چھوٹے بڑے تمام بچوں نے برپور حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کا برپور مظاہرہ کیا اس موقع پر سکول کے سٹاف کے ماہ بین بھی مختلف مقابلوں کا احتمام کیا گیا جس میں سکول کے پرنسپل کنر ریٹائر خلیل احمد نے لانگ جب میں پہلی پوزیشن حاصل کی اسی سلسلہ میں تقسیم انامات کی تقریب منعقت کی گئی جس میں بچوں اور سٹاف نے جو شخص سے حصہ لیا اور انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے بہترین انتظامات پر مسارت کا اظہار کیا اس موقع پر سکول کے پرنسپل کنر ریٹائر خلیل احمد کا کہنا تھا ناظرین رجحان کے دریائی بنتوں پر جھوپنیاں لگا کر زندگی گزارنے والے خانہ بدوش جو لکڑیوں کے باری دیلے کاٹ کر اپنی مہارت سے خوبصورت ٹوکرے تیار کرتے ہیں جس کے لیے کافی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے مگر ان کی اتنی عجرت نہیں مل پاتی مزید تفصیلات دیکھئے رجحان سے شکیل امران کی ریپورٹ میں آج کل کے جدید دور میں لکڑی کی تیلو سے بنے ہوئے یہ ٹوکرے گریلو استعمال میں آج بھی مقبول ہیں رجحان کے دریائی علاقوں کے بندوں پر چھوپنیاں لگا کر بسنے والے یہ خانہ بدوش ان ٹوکروں کو تیار کرنے میں انہیں کتنے پاپورٹ دیلنے پڑتے ہیں دور دراز سے آنے والے یہ خانہ بدوش پوکرے فروغ کار کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں خانہ بدوشوں کا کہنا ہے کہ کچھے کے دریائے میں جا کر پانی کے اندر سے ان تینوں کو کاٹ کر انہیں سکھایا جاتا ہے پھر ان کو ساپ کر کے توکرہ تیار کیا جاتا ہے یہ ڈو سو سے دائی سو میں فروغت ہوتا ہے پورے دن میں دو سے تین ٹوکرے فروغت ہوتے ہیں جن سے گھر کا خرچ چلانا مشکلی نہیں بھلکے نا مومکن ہے ڈریاالی سائڈ تے انہیں وچ دریائے دی وچ ہوں دیا نو کپ کے سکاونی سکا کے موڑ آتے دیوانی سکا تے جمبنی چھنڈ چھوڑتے نو بلا آتے بڑاونا بڑا تے بیچنی ڈو سو دا ڈائی سو دا چھوڑا چھوٹی چھم لیا تو بن دی پنجے دی ساٹھ دی تری آن دی یہ وجہ نہیں ہے یہ ساڑی مزدور یہ بس لکڑی کی تیلوں سے تیار ہونے والا ایک ٹوکرہ چار سے پانچ گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے مگر مارکیٹ میں ہمیں اتنی محنت کے مطابق اجرت نہیں ملتی کیمرامین شراز احمد پوار کے ساتھ شکیل عمران پوار روز نیوز روجان مزاری موسیقی 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 اسی کے ساتھ ہی بلٹن پہنچتا ہے اپنے اختتام کو قدیر غنی اور لیلہ شاہ کو دیجئے اجازت لیکن آپ دیکھتے رکھے روز نیوز موسیقی موسیقی موسیقی